ہیلو فرنڈز امید کرتا ہوں اس ایس اینفرمیٹی ورلڈ کی طرف سے تمام جانے والوں کو خوش آمدید اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ان کا وٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستو آج ہم بات کریں گے انگریزوں کے بچائی ہوئے اس جال کے بارے میں جس کی مدد سے وہ آج بھی ایشیا پر حکومت کر رہے ہیں وہ دور گزرنے کے بعد بھی ہمارے لوگ ان کی چالوں کا شکار ہو رہے ہیں انگریز مختلف طریقوں سے مشرقی لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کر رہے ہیں پیچھے رہتے ہوئے بھی آج وہ حکومت کر رہے ہیں آج سے پہلے گزر جانے والے لوگ بھی ان کی چالوں سے نہ بچ سکے اور اس جدید دور میں نئے آنے والے لوگ بھی ان کے بچھائے ہوئے جال میں دھنستے چلے جا رہے ہیں آج ہم بات کریں گے فہاش فلموں کے بارے میں جو فقط مغربی لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے لئے بنائی جاتی ہے انگریزوں کے دلوں سے آج بھی یہ خوف نہ جا سکا اگر مسلمانوں نے ترقی کر لی تو یہ ان کے لئے ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کی ترقی کی رہے میں رکاوٹ ڈالنے کے لئے بہت سے منصوبے بنائے جن میں سے ایک منصوبہ فہاش فلموں کا ہے پورن یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے فہاش اور گرافی کا مطلب ہے ان کی زندگی کے بارے میں بات کرنا ہے دوہزار پانچ میں جرمنی کے آرکالوجیسٹ نے کہا کہ آج سے ہزار سال پہلے بھی یہ موجود تھی اونپی کا شہر جو کہ سترہ سو اسی میں لاوہ کی گریفت میں آنے سے تباہ ہو گیا تھا فارکالوجیسٹ کو اونپی کے شہر سے یعنی کھنڈرات سے پورن گرافی کے آثار ملے مختلف نقشے تصاویر یا پھر ایسا کچھ جس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ پورن گرافی تب بھی موجود تھی اب ہم بات کریں گے جاپان کے بارے میں جاپان دنیا میں پورن فلمیں بنانے والے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے وہ فہاش فلمیں بنا کر ان کو انٹرنیٹ کی مدد سے پوری دنیا میں پھر سنچری سے جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ فہاش فلموں کی مدد سے لوگوں تک سیکس ایڈوکیشن پہنچا رہی ہے تاکہ شادی شدہ افراد اس سے مستفیض ہو سکیں لیکن حقیقت اس سے بلکل برعکس ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں خدا کی طرف سے پہلے سے موجود ہوتی ہیں جیسا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کا دودھ پیتا ہے اس کو دودھ پینے کا طریقہ کوئی نہیں سکھاتا انسان نہیں بلکہ دنیا میں موجود ہر چیز جب بھی پیدا ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں پہلے سے رکھی جاتی ہیں بہت سے ملکوں بہت سے ملکوں میں فہاش ویب سائٹس پر پابلے سے ملکوں میں سائی ہے اور لوگ آج بھی زیادہ سے زیادہ ان سائٹس کا ویزٹ کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے سروے کے مطابق روزانہ تقریباً دس ملین لوگ فہاش فلموں کی سائٹس پر جاتے ہیں دوہزار انیس میں ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے انگریز مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں اور وہ اس کے لئے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں یہ ایک ایسا زہر ہے جو کہ معاشرے کے رگ رگ میں پھیل چکا ہے ہمارے ملک میں موجود ہر ایک شخص اس سے اثر انداز ہو رہا ہے ہر دور میں مسلمان کفار پر غالب رہے ہیں چاہے وہ تین سو تیرہ کا لشکر ہو یا پھر بہتر کا مسلمانوں کی حیبت سے کفار کانک جاتے تھے مسلمانوں کے ساتھ جنگ تجور کی بات وہ مسلمانوں کے سامنے آنے جب بھی ڈرتے تھے اس کی وجہ ایمان کی پختگی تھی کفار کو معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں کا ایمان پختہ ہوا تو وہ مسلمانوں کو چاہ کر بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتے اس لیے انہوں نے مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنے کے لیے ہتکنڈے استعمال کیے اور وہ اپنی اس سازش میں کامیاد بھی ہوئے دوستو ہم سب کو مل کر اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا اور اس ناصور کو معاشرے سے ختم کرنا پڑے گا